اور تاریخ پر تاریخ کے بعد تاخیر پر تاخیر گرین لائن بس منصوبے کی پچیس دسمبر کو آنے والی بسینے والی بسیں ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہیں پچیس دسمبر کو کتنے بس اسٹیشن فعال ہوں گے کسی کو کچھ پانون نہیں امید کی جا رہی ہے کہ دس جنوری دو ہزار بائیس تک منصوبہ پوری طرح فعال ہو سکے گا دیلات معلوم کر لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے فیاض بخاری سے جی فیاض بتائیے گا جو بالکل گرین لائن منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار کا شکار ہو گیا ہے اور وزیر آزم عمران خان صاحب جو کہ کراچی آئیت دس دسمبر کو اور اس منصوبے کا خصوصی طور پر افتداخ کیا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ پچیس دسمبر کو پندرہ دن کی بسوں کے ٹرائل کے بعد اس منصوبے کو عوام کے لیے بھی کھول دیا جائے گا سکت رات کے اس وحر بھی کام کیا جا رہا ہے اور مکمل طور پر اس کے تمام اسٹیشنز کو فعال نہیں کیا گیا تھا اور اب بھی اس پر کام جاری ہے 21 کلومیٹر کی سڑک پر بتایا گیا تھا کہ مکمل طور پر درست ہو گئی ہے لیکن صرف دعوے اور وعدے ہی کیے جا رہے ہیں اور اس اقت نیا انداز بتا دیا گیا ہے کہ سوفیر کی انسٹالیشن میں مزید کچھ وقت لگے گا اور نہ ہی اس کو ٹرائل ورجن پر پندرہ روز چلایا گیا ابھی بھی مرمدی کام جاری ہے پینٹ کیا جا رہا ہے ٹکٹ بوت بنائے جا رہے ہیں لائٹنگز کا کام کیا جا رہا ہے ایلیڈیز لگائی جا رہی ہیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ایکسلیریٹر اسٹارٹ نہیں ہو سکے گا صرف سیڑیوں کے ذریعے ہی عوام کو اوپر اور نیچے آنا جانا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی تاریخ دی گئی ہے دس جنوری اس پر بھی یہ منصوبہ مکمل طور پر بہت شکری آپ کا پیاس بخاری